نئے اہدرامہ میں سے رسولوں کے عمال اس کا پہلا باب اس کی چھٹی آیت سے لے کر گیارویں آیت کی آفیتہ قدام کے کلام میں سے پڑھیں گے رسولوں کے عمال یعنی عمال کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی چھٹی آیت سے لے کر گیارویں آیت کی آفیتہ قدام کے کلام میں سے پڑھیں گے قدام کے کلام میں لکھا ہے پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ آئے قلامان کیا تُو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور میادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں لیکن جب روح القدس تم پر ناصل ہوگا تو تم قوت پاؤں گے اور یروشلیم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا اور اس کے جاتے وقت جب وہ اسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفیر پشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے آئے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے اسمان کی طرف دیکھتے ہو یہی یسوع جو تمہارے پاس سے اسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے اسمان پر جاتے دیکھا ہے پا کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لیے برکت کا باعث دہرے گا آمین میرے عزیزو آج ہم اس وقت میں خدا ان کے کلام میں سے تین خاص باتوں کو مل کر سکھیں گے سب سے پہلی بات یہ کہ وقت اور میاد خدا ان کے اختیار میں ہیں انہیں جاننا اور انہیں سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ مسیح یسوع جب زندہ اسمان پر جا رہے ہیں سعود فرما رہے ہیں تو مسیح یسوع نے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک دوسرا مددگار بھیجے گا جب وہ مددگار آئے گا تو پھر خدمت کا کام خدا ان کے نام کو جرال دینے کیلئے آگے بڑھے گا اور تیسری بات ہم مل کر یہ سکھیں گے کہ یسوع مسیح جیسے اسمان پر گیا ہے زندہ وہ واپس بھی اسمان سے آئے گا وہ واپس بھی کیا ہوگا اسمان سے آئے گا سب سے پہلی بات ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ شاگردوں کا ایک سوال ہے شاگردوں کو کیا ہے جی ایک سوال ہے اور سوال کیا ہے کلام علیکہ ہے کیا ہے قدامن تو اسرائیل کو بادشاہی کب عطا کرے گا اسرائیل کو پھر بادشاہی کب عطا کرے گا مسیح یسوع کی پیدائش مہجزانہ پیدائش تھی مسیح یسوع کے پیدا ہونے پر مجوسی آئے اور کلام علیکہ جس میں کیا لکھا ہے کہ انہوں نے کیا کہا یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے کیونکہ پورا میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے کیا کرنے آئے ہیں سجدہ کرنے آئے ہیں اور کلام علیکہ ہے کہ اس بات کو سن کر ہیرودیس اور اس کے ملک کے اس کے علاقہ کے جتنی بھی لوگ تھے وہ گمرا گئے اور ہیرودیس نے تمام چھوٹے بچے جو ہیں ان کو قتل کروا دیا کہ کہیں میرا تخت مجھ سے شن نہ جائے اور شگد بھی جب مسیح یسو کے ساتھ شامل ہوئے تو ان کا یہی خیال تھا کہ یہ ایک بادشاہت قائم کرے گا کیونکہ وہ انبیاء کے پاک صحائف سے واقع تھے کہ مخلصی دینے والا مسیحہ ستودہ وہ آئے گا اور اسرائیل کو ان کی بادشاہی عطا کرے گا تو اب جب مسیح یسو سلیم پر جان تیرے کے بعد زندہ ہوئے ہیں تقریباً چالیس دنوں تک وہ شہیدوں کے ساتھ ملتے رہے ان کے ساتھ کھانا کھاتے رہے ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہے اور اب جب وہ ایک پہاڑی پر موجود ہیں تو شہیدوں کا وہی سوال ہے جس سوال کو لے کر وہ یسو مسیح کے ساتھ آمیلے اور یسو مسیح کے ساتھ شامل ہوئے تھے میرے جیزوں آج کے دور میں اور اس وقت میں ہم اسے بہت سارے ایسے ایماندار ہیں کہ جب وہ یسو پر ایمان لاتے ہیں جب وہ اسے اپنا شخصی نجات دیندہ قبول کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں ایک مقصد ہوتا ہے مقصد کیا ہے کہ میں بیماری سے شفاپ آ جاؤں گا شفاپ آ جاؤں گی میں اگر خدا ان کے پاس آؤں گا یا آؤں گی تو میری بہت ساری ضروریات پوری ہوگی وقت گزرتا جاتا ہے خدا ان کے ساتھ سلتے رہتے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کب ہوگا جس کو سوچ کر ہم آئے تھے جس کا ذہن بنا کر ہم آئے تھے یہ سب کچھ ہمیں کب ملے گا اور یہی سوال شہدتوں کا ہے اور سوال کیا ہے کہ آئے خدا ان کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بھی پادشاہ ہی عطا کرے گا اسی وقت یعنی جب تو دوبارہ ماتس آئے گا کیا تو اس وقت بھی عطا کرے گا یا درمیان میں کوئی ایسا وقت بھی ہے یہی سوال آج بہت سارے ایمانداروں کا ہے کہ خدا ان کے ساتھ چلتے ہیں شاید اس اطوال میں دعا مانگوں شاید اس صبح اٹھ کے میں دعا مانگوں اور یہ سوچتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو قبولیت کا وقت ہوگا میرے چیزو اچھی بات ہے ہم اپنے خدا ان سے مانگیں اچھی بات ہے کہ ہم ایمان رکھیں لیکن صرف چیزوں کے لیے صرف بادشاہی کے لیے صرف دنیاوی چیزوں کے لیے کلاب میں کیا لکھا ہے تم اسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو تو باقی سب چیزیں تم کو کیا ہوگی مل جائیں گی باقی سب چیزیں کیا ہوگی تم کو کس کی تلاش کرنی ہے جی اسمان کی بادشاہی کی تلاش کرنی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا تو اسی وقت بادشاہی اطاع کرے گا لیکن جواب کیا ملتا ہے مسیح اسنیوں سے کہا وقتوں اور میادوں کا جانا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں ہے جن وقتوں اور میادوں کو باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے اسے جانا ہمارا کام نہیں ہے کسی کو راد کم ملے گی اس کو جانا ہمارا کام نہیں ہے کسی کی زندگی میں برکت کب آئے گی اس کو جاننا ہمارا کام نہیں ہے چرچ کے اندر تداد نہیں بڑھ رہی ہمیں دعا کرتے رہنا ہے محنت کرتے رہنا ہے مستعد رہنا ہے لیکن وقتوں اور میادوں کا جاننا جنہیں باب نے اپنے اختیار میں رکھا ہے قرام لکھا ہے کہ تمہارا کام نہیں ہے بادشاہی جس بادشاہی کی وہ بات کرتے ہیں یہ سمسی کا جواب جو ان کو ملتا ہے وہ کسی اور بادشاہی کی بات ہے جس بادشاہی کو وہ سوچ کر یہ سمسی کے جی اٹھنے کے بعد دوبارہ پھر یہ سمسی کے ساتھ چل پڑے ہیں ان کی سوچ کا مرکز وہ بادشاہی ہے لیکن یہ سمسی نے کہا کہ وقتوں اور میادوں کا جاننا جنہیں باب نے اپنے اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں میرے عزیزو جب ہم خدا ان کے کلام میں وائز نبی کی کتاب کو پڑھتے ہیں میرے ساتھ اکالی اگر امسال کے بعد وائز کی کتاب ہم خدا ان کے بعد کلام میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک لمبی تفصیل خدا ان کے کلام میں لیتی ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے ہر چیز کا کہہ جی ایک وقت ہے میں چاہوں گا کہ ہم چند آیات پڑھیں گے باقی آیات اب اپنی گھر میں جا کر پڑھ سکتے ہیں وائز کی کتاب اس کا تیسرا باب برائے مربانی بچے کو باہر لے جائے اگر شور کر رہے ہیں تاکہ دوسرے جو کرام سننے ہیں وہ جس طرح نہ ہوں وائز کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی پانچ آیات پڑھیں گے ہر ایک چیز کا ایک موقع اور ہر ایک کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور لگائے ہوئے کو اکھارنے کا ایک وقت ہے مار ڈالنے کا ایک وقت ہے اور شفا دینے کا ایک وقت ہے دھانے کا ایک وقت ہے اور تعمیر کرنے کا ایک وقت ہے رونے کا ایک وقت ہے اور ہسنے کا ایک وقت ہے اگم کھانے کا ایک وقت ہے اور ناجنے کا ایک وقت ہے پتھر بھیکنے کا ایک وقت ہے اور پتھر بیٹوڑنے کا ایک وقت ہے ہم اغوشی کا ایک وقت ہے اور ہم اغوشی سے باز رہنے کا ایک وقت ہے جس وقت کو باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے جن وقتوں اور میادوں کو باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے اس کو جاننا ہمارا کام نہیں ہے ابراہم جب خدا کے ساتھ چلا تو خدا نے کیا سے کہا تھا کہ میرے پیچھے آ تو میں تجھے ایک بہت بڑی قوم بناؤں گا کیا بناؤں گا ایک بہت بڑی قوم بناؤں گا اس نے نہیں پوچھا کیا ہے خدا مند میں کب باپ بنوں گا کب میری قوم بڑی ہوگی کب بڑی بنے گی اس نے ایسا نہیں کیا آج ہم بھی پریشان ہیں اپنی زندگی کے لیے کہ کماتے ہیں کمائی میں برکت نہیں آ رہی کب برکت آئے گی کب میرے پاس بھی ایک بہت بڑا گھر ہوگا کب میرے پاس بھی ایک بہت بڑی گاڑی ہوگی میرے زیزو ہمیں وقتوں اور میادوں کو جانا ضرور نہیں بلکہ ہمیں خدا مند پر ایمان رکھنا ہے اور کلام مقدس نے کہا جب ہم عبرانیوں کے خط کو پڑھتے ہیں تو کلام نے کہا کہ ایمان کے وسیلہ سے ابراہام نے اس مقرع وقت پر بیٹے جیسی اس بڑی برکت کو حاصل کیا ایمان کے وسیلہ سے ہی وہ خدا مند کے ساتھ چلتا رہا اور اس ایمان کے وسیلہ سے ہی خدا مند نے اپنے وعدہ کو پورا کیا آج ہم اپنے آپ کو ایماندار تو کہتے ہیں آج ہم اپنے آپ کو خدا مند کے ساتھ چلنے والے تو کہتے ہیں آج ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کی صلیبی موت کو مانتے ہیں آج ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیدا ہونے پر ایمان رکھتے ہیں آج ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا خدا ہے وہ جانتا ہے وہ ہماری ضرورتوں سے واقف ہے لیکن جب ایمان کی بات آتی ہے تو تب ہم ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں شبیتوں کا سوال تھا اسی وقت اسرائیل کو بھی بادشاہی اتا کرے گا تو یسن کیا کہا وقتوں اور میادوں کا جانا جنہیں کسے اپنے جسے کس نے اپنے اختیار میں رکھا ہے باپ نے سب بولے کس نے باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے اسے جانا تمہارا کام نہیں لیکن اگلی بات جو یسنسی نے بتائی کہ جس بادشاہی کے لیے تم نے تیاری کر لی ہے جس بادشاہی میں تم نے لوگوں کو شامل کرنا ہے یہ تم تب کر سکو گے اس بادشاہی کے بارے میں تب جان سکو گے جب رول کچھ تم پر نازل ہوگا اور تم کو اتپاؤگے اور یروشنن اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بکے زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے زمین کی انتہا تک کیا ہوگے میرے کب ہوگے جب رول کچھ تم پر نازل ہوگا جب رول کچھ کیا ہوگا تم پر نازل ہوگا میرے عزیزو آج ہم اپنی کاموں کو آج ہم وقتوں کو میادوں کو میار کو جاننے کے لیے اپنے خدا کو چھوڑ کر دوسری جگہوں پر جاتے ہیں ہاتھوں کی لکیروں میں اپنی قسمت کو ڈھونگتے ہیں فار نکال کر اپنی قسمت کو ڈھونگتے ہیں ستارے کیا کہتے ہیں ہم اخباروں کو پڑھ کر اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں میرے عزیزو وقتوں اور میادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے ہمارا کام نہیں بلکہ قرآن نہیں کیا لکھا ہے کہ جب رول کچھ تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤگے قوت پاؤگے سبوں نے رول کچھ نازل ہوگا تو کیا پاؤگے رول کچھ اپنی زندگی میں حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پیار کرنا پڑے گا اگر ہم رول کچھ کی قوت اپنی زندگی میں حاصل نہیں کر سکیں گے نہیں کر پائیں گے میرے عزیزو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے بڑی پریشانی ہو جائے گی ہم بڑے پریشانی کا شکار ہوں گے رول کچھ کیا کرتا ہے آج تھوڑی دیر کے لیے اس باپ کو بھی دعا کریں گے یونہ کینجین اس کے چودہ باب نے کہا ہے مسیح اس نے کہا میں جاتا ہوں باب سے درخواست کروں گا کہ وہ دوسرا مددگار تمہارے لیے بیجے کونسا بیجے دوسرا مددگار بیجے وہ آئے گا اور تمہیں ساری آئندہ آنے والی جو باتیں ہیں ان کی خبر دے گا لیکن آج ہم روح سے بھرنا ہی نہیں چاہتے روح سے ہم کب بھر سکتے ہیں میرے عزیزو صرف اتوار ورے دن چرچ آنے سے نہیں صرف صبح کی وقت اٹھے دعا کی سارا دن کام کیا رات کو تھک کر سو گے جب ہم اپنی زندگی کلام کے مطابق بسر کریں گے جب ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا خدا ان کے جلال کیلئے ہوگا اور جب ہم اپنی زندگی کے ہر ایک لمحے میں خدا کی مدد کو طلب کریں گے تب خدا کا روح کچھ ہم پر زہر ہوگا ہم قوت پائیں گے اور پھر ہم خدا کے فیصلوں کو سمجھ سکیں گے سوال یہ ہے کہ کیا شاکرد بغیر روح کے یسو کے ساتھ چلتے رہے میرے عزیزو یہ بالکل درست بات ہے روح کچھ کی قوت یعنی قوت کا لباس جب تک انہیں نہیں ملا وہ ڈاوان ڈوڑ رہے وہ پریشانی کا شکار رہے کبھی پترس یسو کے پاس آتا ہے وہ اس کا انکال کر دیتا ہے مرکے باندینے سے پہلے اور اس کے بعد جب یسو سے زندہ ہو گیا تو ہم یونہ کی جین میں سکر ملتا ہے کہ وہ دوبارہ پھر یونہ کی جین اس کے اکیس میں باب میں کہ پترس اور اس کے دو سے جو دوسرے شاگیر تھے وہ دوبارہ پھر کشتیوں پر چلے گئے کیوں؟ کیونکہ قوت کا لباس نہیں ملا تھا خدا ونی یسو مسئل کو تو جان گئے تھے لیکن قوت کا لباس نہیں ملا تھا جیسے کوئی شخص زندہ تو ہوتا ہے بیماری آ جاتی ہے کوئی خدا نہ کاستہ دو ہفتے بیمار رہے تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہو گیا جی؟ کمزوری ہو گئی ہے چلا نہیں جاتا ہم سفر نہیں کر سکتے ہم زیادہ دے تک بیٹھ نہیں سکتے تو ڈاکٹرز اس کو میڈیسن دیتے ہیں ڈاکٹرز اس کو فروٹ کھانے کے لیے کہتے ہیں سبزیاں کھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جب آپ ان کو کھائیں گے تو آپ کو قوت ملے گی تو یسوسی نے بھی کیا کہا؟ یسوسی نے کہا کہ جب تم قوت پاؤں گے تب تم یروشنیم سامریا اور زمین کی انتہا تک میرے گوار ٹہر ہوگے جب تک قوت کا لباس نہیں مل جاتا ہمارا ایمان داما دول رہتا ہے اور جن زندگیوں کو قوت کا لباس مل جاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ سعول کمزوری میں کیا کہتا ہے؟ کہ میری کمزوری سے بھی خدا کا زور ظاہر ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کہ میرے لیے تیرا فضل ہی کافی ہے خداون نے اسے کہا اس نے بڑی درخواست کیا اے خداون یہ کمزوری یہ شیطان کا قاسد جو مجھے مارتا ہے مجھے کانٹا چھو ہوتا ہے اے خداون یہ مجھ سے دور ہو جائے لیکن خداون نے کیا کہا؟ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے اور جب اس نے اس بات کو جان لیا تو وہ اپنی کمزوری میں بھی وہ اپنی پریشانی میں بھی وہ بڑی مرتبہ جیل میں گیا لیکن خدا کا روح جو اسے انام میں مل چکا تھا قوت کا لباس جو وہ حاصل کر چکا تھا جب وہ اسے حاصل ہو گیا تو وہ پریشانی کا شکار نہیں ہوا اس نے کبھی مڑ کر پیچھے دیکھنے کوشش نہیں کی کہ میں تو وہ ہوں جو گملیل کے قدموں میں بیٹھ کے کلام سیکھ دا رہا میں تو وہ ہوں جو شریعہ سے واقع تھا میں کہاں پر کھوڑے کھا رہا ہوں میں کہاں پر قید پر جا رہا ہوں کیوں ایسا ہوا کیونکہ رون بلس جب نازل ہو گیا پورت کا لباس مل گیا تو پھر پریشانی نہیں آئی آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے ایماندار ہیں اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں اپنے آپ کو مسیح کے وسیرہ سے خدا کے فرزن بیٹے بیٹیاں کہتے ہیں لیکن ذرا سی پریشانی آجائے دعا کیے دعا قبول نہ ہو تو ساتھ ہی خدا ان کو چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ خدا کا رون کس جن میں رہتا اور ان میں بستا ہے وہ اس کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع نہیں دیتے میرے جیزو پریشانیوں کا آنا ضرور ہے ہماری زندگی میں دکھ تکلیف ضرور آئیں گے کیونکہ اگر یسوس نے دکھ پرداش کی ہیں تو ہمیں بھی کرنے پڑیں گے یسوس نے خود کہا تھا کہ اگر وہ میرے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سکن کے ساتھ اس سے بھی زیادہ کریں گے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے ذہن کو دنیاوی چیزوں پر لگا لیتے ہیں کہ شاید خدا کے گھر میں آ رہے ہیں خدا میں برکت دے گا بے شک خدا میں برکت دیتا ہے لیکن اگر کچھ نہیں ملتا تو میرے عزیزو اپنی ایمان کو کمزور نہ کریں پہلی بار جن میں اکرام میں سے سیکھی وہ یہ تھی کہ وقتوں اور میادوں کا جانا تمام چیزوں کو اپنے اختیار میں رکھا ہے کب آپ کو برکت دینی ہے کب آپ کو اس نے خوشحال کرنا ہے کب آپ کی زندگی کو اس نے اپنے برکت سے برنا ہے اس کا جاننا ہمارا کام نہیں اس بات کو خدا نے اپنے اختیار میں رکھا ہے دوسری بات اگر ہم خدا کے بارے میں اور اس کے کلام کے بارے میں ذرا سا بھی پریشانی کا شکار ہیں تو خدا کے جو اس کی معمولی اپنی زندگی کے لیے مانگے کہ خدا ان میری رہنمائی کر تاکہ میں تیرے وعد ہوں تاکہ میں تیرے فیصلوں کو سمجھ سکوں تیسری بات جم سکھیں گے روح کو ایک استاد کے طور پر دیا گیا قوت کے طور پر دیا گیا بہترین سکھانے والے کے طور پر دیا گیا اور شفاعت کرنے والے کے طور پر دیا گیا جب ہم نومیوں کے خط پڑتے ہیں کہ خدا ان کا بندہ مقدس پاروس بیان کرتا ہے کہ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر آہیں بھر بھر کر شفاعت کرتا ہے جس طرح ہمیں مانگنا چاہیے اور جس طرح ہمیں دعا کے بھی چاہیے خدا روح خود ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے تیسری بات اور آخری بات جنہیں سکھیں گے خدا ان کی کرام میں سے وہ یہ ہے کہ یسو مسیح نے جو وعدہ کیا ہے وہ ان وعدوں کو پورا کرتا ہے یسو مسیح نے جو وعدہ کیا وہ اپنی وعدہ کو کیا کرتا ہے جی؟ پورا کرتا ہے دنیا کے لوگوں نے جو وعدہ کی وہ پورے نہیں ہوئے کسی نے کہا میں زندہ ہو جاؤں گا وہ زندہ نہیں ہوئے یسوسی نے کہا کہ وہ زندہ ہوگا وہ واقعی کسی نے جی اٹھا اس نے اپنے شردوں کو کہا کہ آؤ مجھے دیکھو انہوں کے گوشت اور ہڈ بھی نہیں ہوتے جو کچھ اس نے کہا اس نے پورا کیا اور جب یسوسی اسمان پر زندہ جا رہے تھے یہ جو بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے میرے عزیزو جب ہم رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں جس کو قلیسیہ میں رائج کیا گیا ہے اور ہر عبادت میں اس کو پڑھا جاتا ہے اس میں بھی یہ ذکر ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں یسوسی کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر اور اس کے زندہ اسمان پر اٹھائے جانے پر اس کے قادر مطلب کے دہری طرف بیٹھنے پر جہاں سے وہ مردوں زندوں کے انصاف کرنے کی لئے گا میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں اس بات بھی یقین رکھتی ہوں یہ ہمارے ایمان کا خاص حصہ ہے اگر یسوسی زندہ نہ ہوتے تو میرے جیزو مسیحت آج موجود نہ ہوتی کیونکہ مسیحت کا دار و مدار مسیح اسو کے زندہ ہونے پر ہے اور اس کی قیامت پر ہے اور اس کے بعد اگر یسوسی زندہ ہو کر اسمان پر اٹھانا لیے جاتے تو میرے جیزو مسیحت کبھی بھی آگے نہ بڑھ پاتی لوگ یہی کہتے کہ جس یسوس پر یقین رکھتے ہیں وہ شاید مر گیا ہے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یسوس کی قبر کشمیر میں ہے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یسوس دوبارہ مر گیا تھا اس کی قبر کشمیر میں ہے کوئی کہتے ہیں وہ فلسطین میں مرا تھا اس کی قبر فلسطین میں ہے لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے لیکن وہ خالی قبر آج بھی چیز چیز کر کہتی ہے کہ وہ یسوس جس کو یہاں پر رکھا گیا تھا وہ مردہ جسے یہاں پر دفن کیا گیا تھا وہ یہاں پر نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہو گیا ہے میں ایک بات آپ کو بتایا چاہتا ہوں کہ مجھ سے سوال کیا گیا ایک مرتبہ ہے کہ پائے سب ہم چرچ میں رسول اللہ کا عقیدہ کیوں نہیں پڑھتے وہ کی عقیدے میں کوئی ایسی بات نہیں ساری باتیں نہیں اتنی ملکی ہیں وہ بالکل دروست ہیں ہم چرچ سسٹم جب اس کی بات کرتے ہیں بطار ایک بیپٹس کی لیسے ہوتے ہوئے ہمیں اس عقیدے سے کوئی اختلاف نہیں لیکن میرے سیزوں ایمان کا اقرار ایک مرتبہ ہوتا ہے ہاں جب آپ کسی غیر مسیح کے پاس جاتے ہیں وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے جیسے دوسرے مذہب کے لوگ یہ کلمہ ہے ان کا کلمہ ہوتا ہے تو آپ کو نہیں بتائیں کہ ہمارا کلمہ نہیں بلکہ ہمارا عقیدہ ہے تو آپ ان کو اپنا عقیدہ بتا سکتے ہیں یہ غیر ایمانداروں کے لیے بتانے کیلئے ہے جو ایمانداروں کی جماعت ہے اسے تو پتہ ہے کہ یہ سمسیقواری مرلیم سے پیدا ہوا وہ مر گیا 35 پلات اس کی کمت پر اس نے دکھ اٹھایا وہ مر گیا وہ دفع ہوا تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھا زندہ آسمان پر چلا گیا باپ کے دانی طرف بیٹھا ہے زندہ اور مردوں کی انصاف کرنی کے لیے آنے والا ہے پون شخص ہے چرچ میں بیٹھا وہ جو اس بات سے واقف ہوئی ہم سب واقف ہیں کی نہیں ہم سب اس بات سے واقف ہیں لیکن یہ عقیدہ ہمیں تب بتانا ہے ان غیر مسیحوں کے سامنے کہ ہمارا عقیدہ یا ان کی زمان میں یہ کہہ دیں کہ ہمارا کلمہ یہ ہے کہ ہم یسوسیق پر ایمان رکھتے ہیں میرے چیزوں آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کلیسیہ ہے نام نہیں لوں گا تو رہا سب بتاؤں گا آپ سمجھ جائیں گے وہ کلمہ کون ہیں ایک بہت بڑی کلیسیہ ہے وہ یسوسیقے دوبارہ واپس آنے کا انکار کرتے ہیں ان کے بڑے مذہبی رہنما نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم دو ہزار سالوں سے منادی کرتے آ رہے ہیں کہ یسوس آ رہا ہے یسوس آ رہا ہے لیکن یسوس نہیں آیا ہم دو لوگوں کے سامنے جھوٹے پڑ گئے ہیں اور کبھی آپ ان کی باتوں میں شرکوں وہ یسوسیقے دوبارہ واپس آنے کا اقرار عقیدے میں نہیں کرتے انہوں نے اس بات کو معنی چھوڑ دیا ہے میرے جیزو یسوسیقواری مریم سے پیدا ہوا وہ دکھ اٹھا کر مر گیا دفن ہوا زندہ ہو گیا اسمار پر زندہ چلا گیا اگر یسوس واپس نہیں آتا تو کلام کی یہ بات جو ان فرشتوں نے گلیلی مردوں سے شہیدوں سے کہی تھی وہ جھوٹی پڑ جاتی ہے کلام میں کیا لکھا ہے کہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدری نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا اور اس کے جاتے وقت جو وہ اسمان کی طرف بوڑ سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پشاک پہنے ان کے پاس آگ کڑے ہوئے اور کہنے لگے آئے گلیلی مردوں تم کیوں کڑے اسمان کی طرف دیکھتے ہو یہی یسوس جو تمہارے پاس سے اسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح پیرائے گا اور جس طرح تم نے اسے اسمان پر جاتے دیکھا ہے یسوس مسیح اگر دوبارہ اسمان سے زمین پر نہیں آتے کہ یسوس مسیح کی وہ بہت ساری باتیں جو انہجیل مقدسہ میں لکھی ہیں وہ جھوٹی پڑ جاتی ہیں اور ہمیں لوگ کہنا شکر دیں گے کہ یہ جھوٹی انجیل کو مانتے ہیں یسوس تو آئے گئی نہیں ان کے مذہبی رہنمات لیے کہتے ہیں اگر آج میں خدا رخواستہ خدا کا ایک خادم ہوتے لیے کہہ دوں وہ آپ کو سکھاؤں کہ یسوس نے نہیں آنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں یسوس کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا قرآن میں یہ دیکھا ہے اسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن میرے موں کی باتیں ہرگی زناہ ٹلیں گی یسوس مسیح نے کیا کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تاکہ جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں پھر واپس آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو یسوسی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ واپس آئے گا اب جب یسوسی کے زندہ اسمان پر اٹھائے جانے کی بات آتی ہے تو میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ باہر مقدس میں دو ایسی شخصیات ہیں جو زندہ اسمان پر اٹھائی گئیں سب سے پہلی شخصیت حنوک ہے جو سید کی نسل میں سے تھا اور قرآن میں لکھا ہے کہ حنوک راستباز تھا وہ دعا گو شخص تھا اور وہ خدام کے ساتھ چلچہ چلتا ہے زندہ اسمان پر اٹھا لیا گیا اور اس کے بعد ہمیں ایلیا کا ذکر ملتا ہے جو ایک رت اسے آیا اور اسے اٹھا کر لے گیا لیکن یسوسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا کیونکہ دس بیس پرشتے آئے ہیں اور یسوسی کو اٹھا کر اوپر لے گئے ہیں یا اس کی روح کو اٹھا کر اوپر لے گئے ہیں یسوسی بدن میں زندہ اسمان پر اوپر اٹھا لیے گئے کیوں کیونکہ یسوسی کے پاس یہ طاقت یہ قوت یہ قدرت موجود ہے کہ وہ خود اسمان پر جا سکتا ہے کیونکہ یسوسی نے کیا کہتا ہے اسمان پر جانے سے پہلے اسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا جائے ہیں کیا کہتا ہے یسوسی نے اسمان اور زمین کا کل اختیار کسے دیا جائے ہیں مجھے دیا جائے ہیں اسے یہ اختیار ہے کہ وہ اس زمین کو بنانے والا خدا زمین کو تباہ برباد کر سکتا ہے اور اس کے پاس یہ اختیار بھی موجود ہے کہ وہ اس زمین پر سے زندہ اسمان پر بھی جا سکتا ہے آج میرے جیزوں ہم نے تین باتوں پر سیکھا کہ جب ہم خداون پر ایمان رکھتے ہیں یا خداون کے باز آ جاتے ہیں تو ایمان میں اپنے قدم آگے بڑھانا شروع کریں دنیاوی چیزیں دنیاوی کام ان کو یاد کرنی کوشش نہ کریں جس نے مبتسمہ لے دیا وہ دوبارہ اپنے نشہ بازی کی طرف بدکاری کی طرف دنیاوی کاموں کی طرف نہ جائے کیا لکھا اکرام میں ایک شرکی دایا اس نے یسو کو کہا خداون مجھے اجازت دے کہ میں جا کر اپنے بات کو دفن کر دوں تو یسو نے کیا کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کر دیں دوں اس نے کہا کہ اپنے قدموں کو آگے بڑھاؤ آج بہت سارے ایسے ایماندار ہیں وہ سال ہا سال سے نہ وہ قرام کو جانتے ہیں کبھی دعا کرنے کے کہا جائے وہ دعا نہیں کر سکتے کیوں ایسا ہے کیونکہ انہوں نے یسو مسیح کو ایک شفاہ دینے والا یسو مسیح کو بدھویں نکالنے والا یہاں ضرورتیں پوری کرنے والے کیلئے طور پر رکھا ہوئے شرکی دنوں بھی ایسا کیا لیکن یسو ان سے کہا کہ قوت پاؤ گے تب قوت پاؤ گے جب روح کو اس اوپر کیا ہوگا ناصل ہوگا روح کو اس کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ کے اوپر خدا کی مرزی کو سار کرتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دنوں کو اپنے ذہنوں کو اپنے جسموں کو دیار کریں تاکہ آپ پور پائیں اور تیسری اور آخری بات جو میں سیکھی وہ یہ تھی کہ یسو نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا کیونکہ وہ دوبارہ اسمان سے زمین پر آئے گا ضرور گھر پر جا کر فسانی کیوں پر کھا اس کا چوتھا باپ بڑھئے گا کہ یسو سے کیسے آئے گا کنام لگتے ہو اسمان سے لکار اور مقرب فرشتہ کی عواز سے اتر آئے گا پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے اس کے بعد ہم جو زندہ ہوں گے اندھا باقی ہوں گے اسمان میں بادوں پر رکھتا اس کا استقبال کریں گے یہ سب وعدے ہیں جو ہماری زندگییں پورے ہوتے ہیں آج وہ اپنی زندگی پر دور کریں کیا یسو کا اسمان پر جانا والی یہ بڑی برکت کی بات ہے ہم بڑے خوشی کے ساتھ یہ ایک ہم سامنے کہتے ہیں ساڑا یسو تے زندہ اسمان تے چلا گیا لیکن کیا ہم اس کی دوسری آمد پر ایک کین رکھتے ہیں یا نہیں اگر رکھتے ہیں تمہیں عزیزو آپ ایک اچھے اماندار ہیں اگر نہیں رکھتے تو خدا کے رون قدس کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں تاکہ قوت ملے آپ کو تاکہ آپ اس باب کو اور اس بڑے کام کو سمجھنے والوں خدا ہم آج اس کلام کی اسی راہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے اور ابھی یہ تحفیق بخشے کہ ہم خدا ہم کے کلام پر عمل کرے والے ٹھہریں آمین